بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تو جو آج شہدت ہوئی ہیں بنو میں اور میں تو خیر سارا دن خان صاحب کی کیس صبح نو بجے سے عدالت میں تھے شام کو ہمیں وہ خوش خبری ملی خان صاحب کی زمانت ہوئی لیکن میں شام کو پھر یہ بھی پتہ لگا کہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں بہت اس کا افسوس ہوا ہے اللہم سب کی مغفرت فرمائی اور اس میں اپکس کمیٹی میں بھی جو ڈسکشن ہوئی ہے اور جس تناظر میں وہاں بات ہوئی ہے میرے خال میں وقت آگیا ہے ان چیزوں سے صحیح طور سے نبٹنے کے لیے یہ سیاسی معاملات پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو تاکہ توجہ ساری جو ہے ان چیزوں کی طرف اوجیدر ہونی چاہیے لیکن بہلاحل آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں لیکن یہ ضروری لگا اس لئے میں نے بہت اچھا ہے کہ آپ نے اعتجاج چوبیس کا ہے اگر کوئی کل کا دن بھی شاید ہے میں دیالہ میں تھا کل جب گنڈہ خور صاحب آئے تھے آج تو میں نہیں تھا مجھے نہیں علم کہ خان صاحب کے ساتھ کی کیا بات ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے خان صاحب نے ان کو اجازت دی ہے تب ہی وہ گیا ہیں تب ہی آج وہ دوبارہ آئے ہیں آفٹر لانگ گئپ ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئی ہیں تو کل کا دن ہے دیکھتے ہیں اگر کوئی بریک تھرہ ہوتا ہے اور جو بھی ہوگا خان صاحب کی اجازت سے ہوگا ایسا نہیں ہے کہ کوئی فید کی بات کی جائے کہ یہ ہوگا تو پسپون کر دیں خان صاحب خان صاحب نے خود اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے خلال تو چوبیس کی تیاری ہے پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں لیکن خان صاحب سے بھی تیاری ہیں ہاں نہیں مجھے پتہ ایسر کیسر صاحب آتف خان صاحب اور علی امین گھڑاپور صاحب لیڈ کریں گے پروسیشن کو لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہیوں کہ پورے رستے جو ہیں وہ بند کر دی گئے ناکے لگ گئے پجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے رستے بلکل بند ہیں کوئی بھی ادھر سے ادھر جانے کا سوچ رہا ہو تو نہ جائے آپ لوگ جو نکلیں گے اور سر پہ کفن بان کے اگر بقول گنڈاپور صاحب کے تو آپ لوگ کہاں تک پہنچ پائیں گے آپ کا خیال ہے اور پھر کیا کریں گے دھرنا دیں گے بیٹھ جائیں گے سٹ ان ہوگا یا پھر آپ عبور کرنے کی کوشش کریں گے ان خندقوں کو جو کھو دی گئی ہیں لیکن میں بات کروں ہم اکثر اردو میں ایک محاورہ ہے کہ میں نے آپ کو سو بار کہا ہے کہ یہ کام نہ کریں وہ آپ نے سو بار نہیں کہا ہوتا وہ آپ نے دو بار کہا ہوتا ہے ویسے محاورہ تو آپ when you want to emphasize چپاپ کی چیز پہ بہت زور دینا تھا تو یہ کہنا کہ یہ ایک محاورہ ہے ایسا نہیں ہے یہ ایک سیاسی مومنٹ ہے اس لیے یہ کمٹمنٹ کو ظاہر کرتی ہے جو علی امین خان یا کوئی بھی ہمارا کوئی ممبر اگر یہ بات کرے تو اس سے کسی کو ڈردان وردان نہیں چاہیے کوئی کمٹ وغیرہ کا پروگرام نہیں ہے وہ ہر کسی نے ہونا ہے کل نفس میں ذائقہ تل مور لیکن اپنے وقت پہ ہوگا اب یا مجھے دو تین بار آپ نے کہا ہے کہ کنٹینر لگ رہے ہیں تو رینجر آ رہے تو کوئی نہیں بات کریں تو اب یہ چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں لیکن قوم دیکھیں قوم کا یہ حق ہے ہماری قوم کا یہ حق ہے کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو پراپرلی اور ایبلی وہ گائیڈ کرے لیڈ کرے اور قوم کو آگے لے کے جائے جب تک دیکھیں پولٹیکل معاملات اس طرح رہیں گے ایک توقع تھی ایک ونڈو آف اپرچونٹی تھی آٹھ فروری کا الیکشن تھا تو وہ ہم نے ضائع کیا میری جو ایک انسٹیٹ میں میں پڑھتا تھا وقالت کا جو انیورسٹی آف لنڈوی کا تھا تو اس کا ایک انسٹیٹ تھا تو چلین زبان میں اس کا ایک آتا تھا ایک موٹو سا تھا میں نے اپنی پرنسپل صاحبہ سے پوچھا مادم کٹلینہ سے جوکٹر کٹلینہ سے کہ مادم اس کا کیا مطلب ہے در وہ اس ورڈ جو پوڈیم پر لکھا ہر جگہ ہوتا تھا کار پر ڈیم یہ کیا ہے اب آپ بھی کہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا اس کا مطلب ہے grab the opportunity کہ opportunity کو آپ grab کریں تو آٹھ فروری کا ایک موقع تھا اس قوم کے پاس کہ نو مئی کا جو بھی تھا وہ ریجیم چینج بھی ہوا ریجیم چینج اور نو مئی دو بڑے واقعات ہیں پشلے دو سال تو اس سے ہم opportunity کو grab کر کے آگے نکل جاتے اور ایک اچھا election کر کے جس کے ہاتھ میں بھی جاتا دیکھیں چاہے جو بھی آئے کسی نہ کسی نے تو آرمی چیف رہنا ہے establishment نے بھی ہونا ہے اور حکومت نے بھی ہونا ہے تو جو بھی آتا ہے اس نے حکومت چلانی ہی دو اس میں غیر ضروری طور پر ایک burden لے گیا گیا آپ نے سر پر میں نے دو تین ڈیالا کی پریس پانس پیسیشن میں یہ بات کی ہے شاید میری ملاقات پر دوبارہ پابلتی لگ جائے ایک دو دن تو نہیں چھوڑا اس میں میں نے یہ بات کی کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کی میں صد اعترام میں محابرتت بات کر رہا ہوں باقی اللہ ان کے زندگی دے کہ ان کی جو سیاست کی جو یہ سیاسی لانش ہے اس کو اب کندے پہ کیوں اٹھائے پھر رہے ہیں یہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو بھی popular leader ہے جس جماعت کے پاس mandate ہے اس کو آنے دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ہم میں اگر کوئی تلوں میں تل ہوگا یہ بات آپ نے کی ہے یا کروائی ہے یا ملکن کو ان تک پہنچائی ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یا مجھ سے میرے ثروب اچھا رہے ہیں میں نے پریس ٹاک میں یہ بات کی میں نے پریس ٹاک میں یہ بات کی کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کی جو حکومت کا جو سیاسی لاش سیاسی لاشی ہوگی نا دیکھیں ایک انسان سے جو گروہ نکلتی تو لاش بن جاتی نہیں لیکن میری کا جمہوریت سے جب mandate نکلتا ہے مجھے اب ایک بات داتا ہے نہیں mandate صاحب 2018 میں نکلتا میری بات تو نے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بڑے مزائیہ بات کی ہے ایک سیکنڈ اچھا نا غلط تھی مجھے ایک بات بتائیں وہ احرام مصر کی وہ ممی ویسے اچھا لفظ ہے لیکن احرام مصر کی ممیاں جو ہے ان سے اللہ ہمیں بچائے کیونکہ وہ بڑے خوفناک جیزیں ہوتی ہیں تو یہ احرام مصر کی ممیوں کی طرح یہ حکومت کے جو سیاسی لاشیں ہیں دیکھیں میاں صاحب بڑے میاں صاحب بڑے میاں صاحب بڑے واقعے ہیں ٹری ٹائمز کے پرائم منسٹر الیکشن کس پہ ہارتے ہیں کینسر کی سروائیور سر آپ ممی سے ان کی مشابت کریں خدا کیلئے انہی سے مزاقرات کرنے انہوں نے ہی چھوڑنا ہے آپ کو کیسی باتیں کریں اس میں مقصد ہے بڑے میاں صاحب ہار گئے مقاول آپ کے ان کو ٹھینگا بھی رکھا دیا گیا کچھ سوچ سکتا ہے نوند کی حکومت تو میاں صاحب وزیراعظم نہ ہو یہ دیکھیں نا یہی تو سب سے بڑا انٹی ٹیسرز انٹی کلانیکس ہے میاں شریف صاحب اپنی سیٹ آگے مریم بی بی جو ماری اوپر دھر یہ تو آپ کہہ رہے نا ٹریبیونل سنی کہہ رہے دیکھیں میں میری بات سنی جینا خیر آپ اسے اگری نہ کریں مہر شرافت کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا نوجوان لیڈر ہے مارا میں خیال میں لاہور کے بار کسی کو نام کا بھی نہیں پتا ہوگا وہ جیت گیا مریم صاحب خواجہ آسف صاحب تو میرے خیال میں سب سے زیادہ میرے تھی وہ ناراض رہیں گے کیونکہ میں ہر پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں کہ خواجہ صاحب ہمیں بڑی تنیاں مارتے ہیں ہمیں بڑی باتیں اختناناتے ہیں پہلے آپ سیالکورٹ کا تو فیصلہ کریں ریحانہ ڈار جو ہے لیکن سر ماجی تو سیٹ لے اوڑی ہیں تو دیکھیں مقصد یہ ہے کہ جتنی ان کے ٹاپ لیڈرشپ ہے کچھ نام زہن سے نکل رہے ہیں جو باقی سارے انہیں بھی تیر مارا رہا ہے صرف سترہ اٹھارہ جیتے ہیں تو یہ جو لوگ نہیں جیتے اور جن کے پیچھے عوام نہیں کھڑی تو جو انپاپولر لوگ حکومت میں جب بیٹھ جاتے ہیں دیو تنک کہ ان کی فیصلے میں کوئی طاقت ہوتی ہے جس کے پیچھے قوم نہ کھڑی ہو اس لیے میں کروں سیاسی لاشیں ہیں ان چیزوں کا حل یہ ہے کہ پولٹیکل ڈائلاؤگ ہو مسائل کا حل نکلے دیکھیں ایک زمانے میں ان کو بھی دو تہائی ملا تھا نا تو ملا تھا جب انہوں نے فیصلے کیے سیاسی لاشوں میں روح پھوکتی جائے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں روح پھوکتی جائے تو سیاسی لاشیں تو زندہ ہو سکتی ہے نا جب دیکھیں وہ پھر روح نہیں ہوتی وہ بدرو ہوتی ہے تو یہ سیاسی بدرو وہ ازر میرات کا مکتا ہے تو یہ بدرو اور یہ سیاسی لاشیں بہرحال دی پوائنٹ ہے کہ if we want to take this country forward through democracy تو that has to be a genuine democracy ایسا نہیں اکی نا ٹیل می آنسلی ٹیل می آنسلی مزاگرات ہو رہے ہیں کسی لیول پہ کسی سے دیکھیں تو کیا کیا آپ کیا سمجھے گندہ پور صاحب چاہے پانی لا رہے ہیں چاہے پانی تو نہیں لا رہے چاہے پانی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پس لے لیں کال فائنل کال نہ کریں آج مولانا صاحب نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ وقت نہیں ہے اور بار بار یہ احتجاج کی سیاست کرنا مطلب اثر کو دیتا ہے مولانا صاحب بھی ہمارے بڑے درب بنتے ہیں لیکن پھر جا کے چھپیس بھی ترمیم پر ووٹ وہ بھی دے جاتے ہیں چھپیس بھی ترمیم میں اور کچھ نہیں ہے سپریم کورٹ کی تباہی ہے اور اس کو ووٹ میں مولانا صاحب نے برحال بسد ہے اعترام قابل اعترام ہے کیونکہ آج کل ہماری ان کی دھوڑی دی محمد کی پینکیں بھی بڑی ہیں لیکن تاریخ کیا لکھے گی چھپیس بھی آنی ترمیم علی محمد ووٹ نہیں دیا عمر ایو ووٹ نہیں دیا آمیڈ ڈگر ووٹ نہیں دیا پی ٹی آئی ووٹ نہیں دیا مولانا فضل عمان ووٹ دیا اس لیے اس وقت ہمیں اعتجاج نہ کریں آپ ہمیں بتائیں لیکن آپ کوئی اور نسخہ دیں نا کوئی اور نسخہ دیں نا عمران خان صاحب جو ہے ساڑھے چار سو دنوں سے جیل میں اچھا بیلے ان کی ہوتی ہیں رہائی ان کی نہیں ہوتی آپ مجھے یہ بتائیں منڈیٹ ہمارا چوری ہوا بندے ہمارے مارے گئے رجیم چینج ہمارے ساتھ ہوا ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں شاہ محمود کو ایسی جیسا شریف آدھ بھی جیل میں پڑا وایا آپ ہمیں بتائیں اعتجاج نہ کریں تو کیا کریں ہم سارے عمرہ کریں چلے جائیں اس پہ بھی اس پہ بھی جو ہے ہم سارے لیکن آپ کو پتہ ہے اعتجاج کریں گے 147 آپ کو اڈیالا جیل کے بار سے اٹھا لیا جاتا ہے آپ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے آپ کو دفعہ 144 پر اریسٹ کر لیا جاتا ہے کبھی ایم پی او کو آرڈر کے پہت آپ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے آپ لوگ بھی دھوڑا سا دھیان کریں آپ لوگوں پھر جانا ہے جیل دیکھیں جیل کوئی اچھی جگہ نہیں ہے میں نے کہہ رہا ہوں کہ شوق تو نہیں ہو سکتا تو یہ یہی ہوگا پکڑ دھکڑ ہوگی وہ رب بلٹ کریں گے آنسو گیس ہوگی کوئی آپ کی طرح سریعی ریٹالییشن ہوگی کوئی خدا نہ خاصہ کسی ایک کا بھی خون بہا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس چیز کو سورٹ کرنا نہیں آئی گری ویڈیو دیکھیں کوئی جماعت خوشی سے اعتجاج میں نہیں جاتی لیکن اعتجاج میں وہ جماعت جاتی ہے جس کے پاس اور کوئی راستہ نہ ہو آپ دیکھیں آپ کسی کی کمر دیوار سے لگانے ہیں کہتے ہیں اس مقالب سے ڈرو جس کی کمر دیوار سے لگ گئی ہو کورنر ٹائگر کی مثال اس میں ہوتی ہے دیکھئے آپ نے ہمارے پاس ایونیو کون سے چھوڑا ہے ہمارے پاس ایک راستہ تھا آٹھ فروری کا قوم نے ہمیں جا کے ووٹ کر دیا وہ آپ نے پھر اس کے بعد آپ کے جو مطالبات ہیں آپ کے جو مطالبات ہیں سر نہ وہ اسٹیبلشمنٹ مان سکتی ہے نہ وہ اس وقت ہی حکومت مان سکتی ہے حکومت بقول آپ کے جو محمید ہیں وہ کیوں آپ کو دفن ہونے دیں گے وہ اپنے کیوں سے دفن ہونے دیں گے آپ کو سیٹے دے کے اسے نون سٹارٹر اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ مقصود رسکتے ہیں آپ کو مل جائیں کوئی نیشنل گورنمنٹ کا پلان بنا لے لیکن آپ بات ہی ہی کرتے ہیں جس سے شروعات ہی نہیں ہو پاتی مطلب آپ کو انوکہ لڑلے کو ہمیشہ چاند ہی چاہیے لیکن چاند سے نیچے آجائے چاند اس لئے چاہیے کہ چاند ہمارا چڑھا ہے قوم نے ہمیں ووٹ دیا فرمایشی پروگرام تو نہیں یہ چاند ہمیں دوہزار دو میں کیوں نہیں چاہیے تھا یہ چاند ہمیں دوہزار تیرہ میں کیوں نہیں چاہیے تھا تو ایسے تیرہ میں میں ہمارے ساتھ دان لیوئی تھی میں ایک اور بات کروں شاید یہ میں کسی اور ٹائمینیش کے لئے کروں شاید یہ میں جس کو کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ نہیں آرہی اللہ کریے سمجھ آجائے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں ایک چیز آپ نے دیکھ لی نا آپ کو پتہ لگ گیا کیا چیز ہے اب آپ نے اس کا کیا کچومر نکالنا ہے یہ تین بار میعا صاحب دیراعظم بن گئے ہیں نون لیک کی یہ میرے خیال میں پانچویں حکومت ہے ٹیپلز پارٹی کی بھی کچھ چوتھی پانچویں حکومت ہے وہ پچھلی والی جو پی ڈی ایم ون ملا کے کیا کرنا ہے ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے ملک سے کون سا بدلہ رہنا ہے دیکھیں اگر تو اس ایک بات پہ ساری سیاہی جماعتیں انکلوڈنگ آج دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہم فرشتے ہیں اور ہم نے جو ہے ہم بڑا کوئی everybody has a backlog but the point is اس ایک نقطے پہ اگر سارے آجائیں کہ آپ کسی کا کندہ یوز کر کے اقتدار میں نہیں آئیں گے آپ عوامی mandate سے آئیں گے اور اپنی limits کے اندر آپ کام کریں تو آپ بھی تو انہی کو کندہ بنا رہے ہیں آپ بھی تو انہی کو کندہ بنا رہے ہیں کہ پھر آپ بات کرتے ہیں civilian supremacy کی پھر آپ کندہ تو انہی کو بناتے ہیں اور کال رانہ سناللہ صاحب خود admit کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی بات سیت ہوگی establishment on board ہوگی تو آپ کے تو یہ آپ کے تو دل کی آس پوری ہو جاتی ہے establishment has to be part of the process there will be there will be تھوڑا سا اس کو دیکھیں تھوڑا سا اس کو واپس کھولتے ہیں you know reverse engineering کرتے ہیں point یہ ہے کہ یہ کہنا کہ پس ہم button دبائیں اور فوری طور پر establishment ڈیٹیچ ہو جائے ہر چیز سے جو ستتر سال میں جو space gain کی ہے کیا وہ ایک button دبانے سے یہ ہوگا اس پہ سب forces کو دیکھیں including political establishment اور establishment کا مطلب سے military نہیں ہے establishment بہت وسی لفظ ہے اس میں آپ کی بروکراتک سارا structure آ جاتا ہے judicial بروکرسی آ جاتی سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے آپ کا انٹیلیجنسی آپ کی think tank even you people are sort of part of extended ہو سکتا ہے عام ہے اس کا دیکھیں اس نکتے پہ کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے let's go for a new social contract ایک کمرانی معاہدے کی درخ جائیں کیار اس چیزوں کو جو آئین میں ہم نے لکھا ہوا ہے اس کو ہم revive کریں کہ slowly and gradually establishment اپنے آپ کو distance کریں اور political force اس نکتے پہ آئیں کہ جب عوام فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر اپنی شکلیں جسے کی ذرا پانچ سالہ پرداشت کریں let the people decide at the end of five year term پانچ سال بعد وہ فیصلہ کریں دیکھیں ہم اگر حکومت میں آئیں اور ہم perform نہ کریں یہ پاکستانی عوام سر آپ کی بڑی noble your ideas are very noble I totally agree with you لیکن I'm just saying کہ یہ guarantees ایسے کل تو نہیں مل جائیں گی کہ آپ پرسوں کے احتجاج کو ختم کر دیں گے اور پرسوں نہیں احتجاج تو ہمارا ہونے نا اچھا مجھے بتائیں کہ گھنڈا پور صاحب کی جو ملاقات ہو رہی ہے وہ خوش آئین دے دو گھنٹے وہ اس لیے بیٹھے کیونکہ خوش آئین تھی یا مسئلے زیادہ تھے اس لیے دو گھنٹے بیٹھے وہ در جو کیمرہ لگا ہوتا ہے اس کے پیچھے میں ہوتا ہوں جو مجھے سارا نظر آ رہے سب تو آپ کو پتا ہے سب تو آپ کو پتا ہے اب چائے پانی کے لیے تو نہیں گئے تھے تو آپ بتا دے نا دیکھیں میں hopeful ہوں میرے خیال میں اچھی development ہے اگر دو دن میں گنڈاپور صاحب خان صاحب کے پاس دو بار آئے ہیں دیکھیں ultimately نہ خان صاحب کی جو ہے ultimate جگہ rustic place نہ jail ہے اور نہ پاکستانی سیاست ایسے جا سکتی ہے دیکھیں میں کل پرسوں سے ایک بات کر رہا ہوں اور میں ایسے سیاسی کارکنی بات کرتا ہوں کیونکہ ہم ہلکے کی سیاست کرتے ہیں کافی عرصے سے کر رہے ہیں ہلکے میں اگر آپ کے دس بندے نراز ہوں آپ کو فکر پریشانی لگ جاتی ہے کہ اگلی الیکشن میں کیا ہوگا یہ کیوں ایسا ہوگا ایک گھر میں اگر ایک شخص نراز ہے آپ اپنا مثال لیجئے اگر کوئی شخص نراز ہو ناشتی کی ٹیبل پر بات نہیں ہوتی ساری خاموشی ہوتی ہے تو ایک ملک میں اگر کروڑوں لوگ نراز ہیں ایک چیز میں کہتا ہوں غلط نراز ہیں میں کہتا ہوں ہم لوگ جو ہے غلط غلطی پہ ہیں لیکن ہے تو نراز نا قوم اس بات پہ نراز ہے کبھی ہم نے ووٹ سار آپ کو پتا ہے کہ جنرل آسی منیر نے بہت کیاتیگوریٹلی یہ کہا ہے کہ ایک منتر آپ نے خود پہلے بارہ لوگوں کا ذکر کیا جو بارہ شہدہ ہیں ہمارے ببنوں کے آپ نے اس کا خود ذکر کیا یو نو اس کائنڈ او سیچویشن ویرے ان ٹیرررزم ویرے اور فائنانشلی بھی ہمیں شخصیم چاہیے we need stability to fight اور آپ کو پتہ ہے کہ دو سو سے زائد ہملے ہو چکے ہیں والوچستان میں in this year alone so I mean I'm saying that things are not as easy اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی نا اہلی مسئلگانی آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی جو کیا ویرے آدمی اے لیکن سلڑہ tickets آپ آپ کی میں نے ان کے لیے بات کرنی ہے تو صوبہ کون دیکھے گا صوبہ کی سیکیورٹی کون دیکھے گا لیکن میں نے خود ان شہدہ کا ذکر کیا یہ جو شہید ہیں یہ ہماری گھروں سے نکلتے ہیں فورڈ کوئی آسمان سے نہیں اتر آتی اس پہ ہماری گھروں سے بچے بڑے ہو کے مطلب یہ ہے کہ کوئی بار سے نہیں آئے ہوئے لوگ ہماری بچے ہیں لیکن پوائنٹ ہے کہ اس طرح کہنا کہ کسی ایک کا بلیم ہے یا کوئی ایک ایسا نہیں ہے یہ اگر ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں تو ہم سب میں مل کے غلطیاں کیا اور بڑی بڑی ہوئی ہیں صرف سیاستدار نہیں میں برملاس انگر کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی غلطیاں ہوں آزی میں جو چیزیں حل ہونی چاہیے تھیں یعنی کہ جو ہوا اکبر بکٹی کے ساتھ کیا وہ کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے اس کے بعد موقع سر آپ لوگ اپنے دن اقتدار میں رہے بکٹی صاحب یاد نہیں آئے اب سب کو بکٹی صاحب یاد آرہے ہیں بکٹی کس کا پورتا تھا کیا ہمارا کابینہ کا ممبر نہیں تھا کان صاحب نے مقصی صاحب کے انگیج نہیں کیا تھا کان صاحب کی تو طبیعت ایسی ہے اس جبیٹ میں نہیں گیا کیا کل کیا کل کیا کل سمجھوتے کی بات ہوگی یا کل آپ ریڈی ہو رہے ہوں گے سنیں اہم بات جو آپ نے خود ہی چلی آرمی چیز صاحب کی آپ نے بات کی انہوں نے کہا کہ یہ گورننس کے ایشوز ہیں تو یہ جو پون پورٹی سیون ہے یہ کس طرح آئی ہے کیا اس کا حل یہ ہے کیا اس کا حل یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے اس کا حل یہ ہے تو پولٹیکل سٹیبلیٹی میں آر آپ ہی آرہے ہیں آرے آپ ہی آتے ہیں اس کے آپ ہی تھوڑے دن سکون سے تھوڑے سکون سے پیٹھ جانا تھوڑے دن تھوڑے دن تو گزلنے دیا آپ کا کوئی مائک چھین کے لے جائے آپ کچھ کی گانت کھا جاتی ہیں ہمارے جیل میں ڈالاوا ہے لوگ ہمارے مر گئے ہیں ہمیں جو ہے سیاست سے آپ نے ایک ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے پورے پنجاب میں ہمارا ایک کارپون جنڈا لے کے نکلتا ہے اچھا ایپای بان تو جوئن ہی ہو ان یور ریلی انگ آپ مجھے کہاں تک آ سکوں گی میں بتا سکتے ہیں آپ کہاں پہ ہوں گے ہم ہر جگہ ہوں گے انشاءاللہ ہر جگہ ہوں گے انشاءاللہ باقی پاکستان آدھا خالی ہوگا اسلام بات انشاءاللہ بر جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس بار جو جذبہ ہے جو تیاری ہے خیبر پختونخواہ پہلے سے زیادہ لیکن پنجاب is coming کشمیر is coming جی بی is coming سن خاص کر کراچی سکھر اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا یہ بلوچستان سے تو سائزبل میں یہ نہیں کہا تھا کوئی پچاس لاکھ آ جائیں گے کوئی بیس لاکھ میں پریکٹیکل آدمی ہوں میں عملی بات کرتا ہوں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی تعداد آ جائے گی جس کو آپ بہت بڑا کاؤڈ کہہ سکتے ہیں جو عمران خان کی غیرموجودگی میں ہمارا پرائم لیڈر ہے پریمیر لیڈر ہے ان کی غیرموجودگی میں اتنا بڑا کاؤڈ آ جانا یہ بہت بڑا کام ہوگا اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے چانسز آف چانسز آف مذاکرات کامیاب ہونا کیا آپ سمجھتے ہیں یا سکسٹی پورٹی کس طرح ریٹ کریں گے میرے خیال میں ایک چال میں ایک چی دیویلپمنٹ ہوتی ہے اور خان صاحب اس پر مطمئنے کیا خان صاحب ازدکی امید امید کنی ہے سکسٹی پورٹی لمبی باب میں کرے نا خان صاحب سکسٹی پورٹی سیونٹی تھرٹی کتنا چانسز ہیں میں تو آدھا گلاس ہمیشہ بھارا با دیکھتا ہوں ففٹی پورٹی 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 ہمیشہ بھارا با دیکھتا ہوں ہمیشہ بھارا با دیکھتا ہوں شکسٹی پورٹی